اسلام علیکم ویورز وائکم تو میر چانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب دو ٹھیک ہوں گے اور آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے مونکی بنیوی دال تو یہ ایک پاؤ دال لی ہے جو کہ ایک پاؤ کے پیالے میں رکھی بھی ہے تو ایک پاؤ دال ہے یہ اور اس کے لیے ایک کلاس پانی ہم لیں گے اور میں نے اس کو صرف اور صرف دھویا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھگایا وغیرہ نہیں ہے اس کو اور جو آئل ہم نے اس کے لیے لیا ہے وہ تیم ٹیبل سپن کے قریب لیا ہے انتروں کا اور ہرا دھنیا جائے وہ گارنیشن کے لیے ہے اور اس کے علاوہ جو مسالے اس میں استعمال ہوں گے میں میں بتا دیتی ہوں نمک ایک ٹی سپون ہے لال مرچ پودر جو ہوتا ہے وہ ایک ٹی سپون ہے اور دھنیا پودر جائے وہ ڈے ٹی سپون ہے اس کے علاوہ ہلتی جائے وہ آپ ہاف ٹی سپون لے لیں اس کے لیے زیرہ ایک ٹی سپون لیا ہے ایک درمیانی پیاس لیا ہے ایک سے دو بڑی لائچی چاہر پانچ لونکیں اور آٹھ سے نو جو ہے کالی مرچ ساوت کالی مرچ لی ہے تو چلیں رسپی جی طرف چلتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پتی لی ہے اور پتی لی کے اندر میں یہ اول ڈال رہی ہوں اول ڈالنے کے بعد میں نے پیاسوں کو سلائس کر دیا تھا تو وہ پیاس میں ایک کروں گی پیاس ہمیں براؤن نہیں کرنے ہیں بس ہم اس کو تھوڑے سے گولڈن سے گولڈن سے جو ہمیں نظر آنے لگیں گے تو ہم اس کو جب تک کریں گے باقی ہم اس کے اندر پھر مسالے وغیرہ ایڈ کریں گے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس بلڈن ہو چکے ہیں اور میں نے اس کے اندر جو بھی کرم مسالہ وغیرہ تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اور میں اس میں باقی کے مسالے ایڈ کر رہی ہوں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ми ایر بعités میں ایڈ کر لیا ہے دو ایسے مسالے کو اپھر مرے دیتے ہیں اس کے لیے ڈو ٹیبلہ شون پاک کے لیے مساس پانے ہم اس میں اپ کے لیے مسانے کھنے کے لیے ایڈ کر رہا ہے پھر پانے ہم ا一點 مصالے کو بھنے کی پیس ہمیں اپنے کے لیے مسانے معل settings ہم دیکھوں گو سے ہوسی کھانیڈا کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیں تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو اس کو شیئے بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دل میں نے ایڈ کر دی ہے اور اس کے اندر پانی بھی ایڈ کر دیا تھا اور پانی اور دل کی دونوں چیزیں ہم اس میں پہلے بوائل لیں گے اس طرح اصلاحی چاول کو بوائل لیتے وقت دم پر ہم نے دکھنا ہے دال کو تو جب تک ہمارے پال دال اس میں ٹوڑی سی ہمیں اپر نظر آنے لگے گی تو ہم پھر اس کو دم پر رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بوائل تو اچھی طرح سے آنے لگیا ہے ابھی فلینج اس کا ہائی ہی ہے اور آم دال بھی دیکھ سکتے ہیں دال اس میں جب ہمیں اچھی طرح سے پر نظر آنے لگے گی تو ہم بس اس کو دم پر رکھیں گے مطلب پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو چکا ہوگا اور بس ہم نے اسی کنڈیشن میں دال کو دم پر رکھنا ہے اور بس اس کو دم کی لیے دس میٹ چاہیے ہوں گے دس سے بارہ میٹ میں اس کو دم لگ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دال بالکل دم کی لیے اب ریڈی ہے تو ہم اس کی لیٹ کو کور کر دیتے ہیں میں نے اس کی لیٹ سے کور کر دیا ہے اور بلکل فلیم لو ہے جو کہ ہم بلکل دم کی لیے رکھتے ہیں تو اب بارہ میٹ کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں دال بالکل ریڈی ہوگی بارہ میٹ ہو گئے ہیں میں لٹھا ڈاکی دیکھتی ہوں تو آپ یہ دیکھیں دال بالکل ریڈی ہو چکی ہے تو ہم اس کو یہ ڈش آؤٹ کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو میں آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دال کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور پچھس سے تیس منٹ کے اندر یہ دال تیار ہو گئی ہے بلکل اچھی طرح سے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک سے رو کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو شیئر کریں بعد پھر کوش ایتر ہوں تو کیلی این احافت